السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ سبق نمبر چودہ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا اگر آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد چھے حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین حا غین خوا میں سے کوئی حرف دیکھیں تو اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں یعنی بغیر کسی تبدیلی کے پڑھیں یہ کچھ مثالیں ہیں جن میں اظہار ہے یعنی نون ساکن اور تنوین کے باوجود غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے جیسے انعامتا ان هذا وانحر من غضب علیم خبیر شيء علیم نوحا هدينا قوما غیرا عنه طيرا ابابیل من ارضیكم من آمانا اگر علف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہوں تو ایسے علف کو حمزہ پڑھا جائے گا جیسے کہ آخری کی آپ تینوں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں یہ دیکھنے میں علف ہے لیکن چونکہ اس کے اوپر حرکات ہیں تو اس وجہ سے ہم اس علف کو حمزہ پڑھیں گے امید ہے کہ اظہار کا سبق آپ کی سمجھ آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی توفیق نصیف فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين